اردو زبان اور ایک نئے دور کی نئے ٹیچرز کے ساتھ شروعات کی جا رہی ہے جناب فیض اللہ بیغ جنیدی صاحب کے وظیفہ عابی کے موقع پر بینگلور شہر کے کے جی ہلڈی کی صدیقیہ سرکاری اردو سکول میں ان کی تقریبی بیدائی منقد کی گئی روزنامہ سالار کے سابق ایڈیٹر صاحب جناب افتقار احمد شریف صاحب کی زیر صدارت میں 29 آگسٹ 2023 بروز منگل کو یہ تقریب رکھی گئی تھی جس میں صدیقیہ سرکاری اردو سکول کے ساتھ ساتھ الگ الگ سکول کے تمام اساتذانیں شرکت فرما کر استاد فیض اللہ بیغ صاحب کو تحنیت پیش کی بتا دیں کہ سال 1983 سے لے کر استاد فیض اللہ بیغ جنیدی صاحب نے اردو ٹیچر کی حیثیت سے اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے بہترین قدمات کو انجام دیا ہے اپنے فرائز کو بقو بھی انجام دیتے ہوئے وہ جہاں بھی پہنچے ہر اردو سکول کو ترقی کی رہ پر لے گئے مقامی ملی اور سماجی تنظیموں کو بڑاوہ دیتے ہوئے انہوں نے کئی سارے نئے اردو سکول کی بنیاد رکھنے میں بہترین قدمات انجام دیئے ہیں کراتا تنظیم کے تحت ریاستی سطح پر دو روزہ اردو ٹیچرز کے نقاد میں انہوں نے بڑا ہی اہم کردار نبھایا ہے اردو سکول کے سبھی مسئلے مسائل طلبہ کے مسائل اردو اساتیزہ کے پریشانیوں اور تکلیفوں کو لے کر ان کے سلیوشنز اور حل کے لیے انہوں نے کئی بار حکومت سے نمائندگی بھی کی ہے کئی سارے شہر اور گاؤں میں گھومتے ہوئے انہوں نے اردو سکول کی ترقی کے لیے انتھک محنتیں اور کوششیں کی ہیں انہوں نے اردو ٹیچر کے فرائز کو انجام دیتے ہوئے اردو زبان کے مجاہد کی معنی دو اردو زبان کی بہتری کے لیے شاندار کام کیے ہیں ان کے ان سبھی زبردست قدمات کو دیکھتے ہوئے ہم دل سے انہیں سلام کرتے ہیں اکتیس اگس دو ہزار تئیس کو جناب فیض اللہ بیغ جنیری صاحب کی سرکاری سرویس کی مدت قتم ہو چکی ہے لیکن اردو زبان کی فروغ کے لیے کی گئی ان کی ان سبھی قدمات کو ہم سبھی ہمیشہ یاد رکھیں گے آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ضمیر حمد قرارہ ریاستی نائب صدر میں آپ کے سامنے ہمارے تیچرس کونسل کے ریاستی صدر اللہ جناب فیض اللہ بیغ جنیری صاحب کا جو سرویس سے جو سبک دوشی ہو رہی ہے ترٹی فشٹ کو ہو رہی ہے تو آج انہوں نے جو جلسہ منخط کیا گیا ہے لہذا اس موقع پر میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ جناب جو فیض اللہ بیغ جنیری صاحب کی جو طویل جو سرویس گزارے ہیں ان کا ایک کارنامہ جو دیا ہے جو کانفرنس جو کی تاریخی کارنامہ جو کارنامہ دیئے ماشاءاللہ یہ سارے ریاست میں یہ بہت مشہور ہو گیا تو کسی کے مجال نہیں کے ان کے جو صدارت میں ان کی جو لیڈرشپ میں جو کانفرنس منخطت ہوا جب اس وقت میں جو وزیر اعلیٰ اسم کشنا صاحب تھے ماشاءاللہ وہ کانفرنس دیکھ کر بہت سے لوگوں کو عجیب سامنا یہ ہو گیا کہ یہاں تک کڑا ساتیزہ کا بھی اتنا کانفرنس نہیں ہوا تھا اس وقت میں تو آج ان کی بدولت ساری ریاست میں وردو سکول زندہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب ریٹیٹ ہونے کے بعد ہم اس کا ذمہ داری لے رہی ہے ہمیں انشاءاللہ دعا کیجئے آنے والے دنوں میں ہم وردو سکولوں کو زندہ رکھیں گے اور جو حکومت کے جانب سو ہرچیز مہیا ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی چند وردو سکولوں میں انگریزی تعلیم کو ضم کیا جا رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں انگلیش زمان کی مخالفت نہیں کر رہے تاکہ الہدہ ستے پر اردو سکولوں کے الہدہ ستے پر انگلیش میڈیوم کو خائم کرے تو الحمدللہ we are welcome but وہ جو لوگ جو آسا گورنمنٹ جو اردو سکولوں میں زم کر کے تو بچے جو آج کل بچے جو انگلیش کے طرف دوڑ رہے تو داخلہ جو اردو سکولوں میں کم ہو رہا ہے اس کو ہم روکنا چاہئے ہمارا فرض بنتا ہے ہمارا اوالین فرض بنتا ہے تنظیم جو کاراٹا کی ہے جو تیچرس کانسیل کی ہے ساری ریاست میں دوبارہ ہم اسکولوں کو زندہ کریں انشاءاللہ اب ماحول سازگار ہی ہمارے ہماری گورنمنٹ ہے ماحول سازگار ہیں ہم اس کا ہم پائدہ اٹھائیں گے بھرپور تمام ہمارے مسلم وزراء ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم تمام کو ہمارے جنہیدی صاحب کی سرپرستی میں ہمارے جو ساللہ ہمارے ایڈیٹر ہمارے آلی جناب افتقار احمد شریف صاحب کی صدارت میں ان کی سرپرستی میں ہم سب مل بائٹ کر ہم انشاءاللہ اردو سکولوں کو بچانی کوشش کریں گے یہ جناب فیض اللہ بیگ جنہیدی صاحب جو تھے ایک بہترین استاد اور تقریباً تیس پینٹیس برسوں سے میری ان سے شناسائی رہی میں نے ہر موڑ پر دیکھا ہے بہت خریف سے دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فیض اللہ بیگ صاحب کا یہاں سے جانا ایک طرح سے سکول کا نقصان ہے اس لیے کہ ایسے اتا سیدہ بہت کم ملتے ہیں جو اپنی محنت سے بہت کچھ کر جاتے ہیں اور دوسری بات جو اہم وہ ہے کہ فیض اللہ بیگ صاحب جب تک رہے یہاں کی سکول کی رونق بھی رہی آپ ان کے جانے کا جو ہے دکھ بھی ٹیچرز محسوس کریں گے کہ ایک اچھا رہنما ایک اچھا ساتھی ایک اچھا رہبر جو ہے سکول سے چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جگہ لینے والے کیلئے بڑی مشکلیں ہوں گی وہ جگہ تو پور نہیں ہو سکتی جس خلوص سے جس محبت سے کام کرتے تھے نہ صرف درست تذریخ کی حد تک بلکہ اس سے ہٹ کر بھی سرکاری سطح پر ہو یا کوئی کام مرد اسکولہ کا ہوتا کوئی مسئلہ ٹیچرز کو اگر پیش آتا تو سب سے پہلے جو ہے جنردی صاحب آگے 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 آتے اور اپنی کوششوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے جب کراٹا میں رہ کر کوئی بات نہیں ہو سکی وہ کسی زمانے میں سیکریٹری ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے احمد نہیں ہری اپنے بلبوتے پر کانسل خائم کی دوستوں کی کھٹ آ گیا اور اس کانسل کے ذریعے انہوں نے بہت سارے کام انجام دیئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نعم البدل ملہ نمگن تو نہیں کہوں گا مشکل ضرور ہے ہاں ٹیچر بھی تھے ہاں ٹیچر بھی تھے سماجی کارکرم بھی تھے ہاں جی ہاں اردو زمان کے مجاہد تھے اردو زمان کے مجاہد تھے اور شہر اردو اگر صحیح لفظ ان کے لئے استعمال کرنا شہر اردو ان کے لئے بہت ہی مناسب لفظ استعمال کر سکتے ہیں بڑی فکر رہی اردو زمان کے اور یہاں تک انہوں نے ایک اسکل سے اپنے بچے کو اس لئے نکال لیا کہ وہاں اردو نہیں تھی اسی سے ان کی اردو سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس آبت اردو اسکل میں جنہ دی صاحب آگئے فرسٹ ٹائم تھا بلکل شیٹوں میں تھا جگہ نہیں تھی بلکل دوس پانچ بچے تھے اس وقت میں ان کے ساتھ میں تھا میرے کو بلا کے فرسٹ بلا کے انڈیوڈیس کر کے بولے یہ اردو اسکل اردو دکھنی زبان تم دکھن کے رہنے والے ہیں میں بیدر کا رہنے والا ہوں اردو سے محبت ہے اور یہ اسکل کو کچھ کرنا ہے تو میں بضرور ساتھ دیں گے تو مل کے کام کریں یہ جگہ حاصل کریں مجد کی جگہ لئے ایک ہمارے عبدالخضر صاحب بلکن جگہ دیئے اسے سے میں ہمارے یلکی عتی خیمہ صاحب تھے واجی صاحب تھے ان کے پاس جا کے میں ملا تو یہ ڈی ایم سی ہونے کے ناتے دس لاکھ روپے ریلیس کرے بیلڈنگ بنا ہے بڑھرتے بناتے اس کو ہمیں پچیس تیس لاکھ روپے کی بیلڈنگ بنا دیے اور یہ دخت جو تناور ہے وہ حضرت کی محنت ہے اور میں بھی ان کے ساتھ میں ہوں اور ابھی بھی خاص کر کے بلا کے بلا بھی اب تم اس وقت حادر ہونا جو اسکول کی بنیاد رکھے ہیں اس کے لئے اور اتنے سادے اور اقتراد تھے کہ ہمیشہ کے لئے سنتے تھے کہ بھئی اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کو بڑھانا ہے کس طریقے سے بڑھانا ہے ہمارے قوم کے بچے اس وقت دس پانچ بچے تھے لیکن آج بچوں کی تیزاد دو سو اسی ہے وہ لئے کونسے اسکول میں اردو اسکول میں ہیں جو دو سو اسی بچے ہیں ہر جگہ تیزاد کم ہے اردو ختم ہو جاری ہاں وہ تو کوشش میں اور انہوں نے یہ ہدایت کریں کہ اس کو دیکھ ریکھ کرتے رہو یہ فرصت کرو تو میں بھلا شکریہ اللہ جس کو چاہتا اس سے کام لیتا ہے اب ہماری کیا ہے عبدالروف میرا جو اس درس و تدریس کا جو سفر ہے 1983 سے جو ہے یہ شروع ہو کر ہے 1983 جس وقت میری ٹی سی سے مکمل ہوئے اسی سال جو ہے مجھے جو ہے اپائنمنٹ جو ہے اسی سال مجھے ایکیس سال کے عمر میں جو ہے مجھے اپائنمنٹ ملا ایک چھوٹا سا خریہ تھا کولار زلا کا میرے مادرے وطن کے باجو میں مڑیوال بول کر ایک خریہ ہے وہاں پر وہاں پر جو ہے جس وقت میرا داخلہ مجھے فخر ہے ایک میری اچھی سرویز جو ہے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے لے لیا تین بچے تھے جس وقت جو ہے صرف پانچ مہینے وہاں کام کریا میں وہاں سے جو ہے نکل انٹرٹ بیسک کے پر تھا میں ہاں سے نکلنے کے وقت جو ہے الحمدللہ ساٹھ بچے جو ہے ہو گئے ساٹھ بچے اور دوسرا جو ہے چار ماہ کے بعد حادی گرہ بلکر چنتاملی تعلق میں جو ہے وہاں پر گیا مجھے یہ بڑا مجھے محسوس فخر محسوس ہوتا ہے سیونٹی فائے سٹوئنٹس وہاں پر موجود تھے ایک سال جو ہے کام کیا میں ایٹی فور میں وہاں پر گیا دو سو پچیس بچے ہو گئے تھے اس وقت ایک سال کے پچے اتر سے دو سو پچیس بچے لیکن افسوس کا جو ہے میری لین شفٹ کوچی کی ایک اسٹینڈ کی بنیاد پر جو ہے مجھے کانائی سکول کو تب لین شفٹ ہو گئی وہاں سے جو ہے ایک ایسے خریق ہے جو آٹھ سال سے بند پڑا تھا انٹیریئر آندھرا پردیش کے بارڈر میں جنکلوار پلی جسے سنکل کہتے ہیں وہاں پر آٹھ یا دس سال کا عرصہ ہوا تا ٹیچر جو ہے وہاں سے جا کر وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا کوئی ریکارڈ نہیں تھا وہاں پر کوئی ریکارڈ نہیں تھا وہاں پر وہاں پر جا کر جو ہے ایک دس سال پہلے کا ریکارڈ لیا تو جو ہے اس میں کئی بچوں کی شادی ہو چکے تھی وہ بچوں کو جو ہے لیش میں رکھ کر جو ہے شروع ہوا چھے سات سال کا وہاں پر سری ناسپور کی ہائی سکول میں ڈپٹیشن کے اوپر جو ہے میں کام کرتا تھا ہائی سکول میں گلس ہائی سکول میں جو ہے دو سال جو ہے مجھے وہاں پر خدمت انجام دینے کا بھی موقع ملا یعنی میری فرصت کیا خاتمے جمعہ رات کو چھٹی ہوتی تھی ماننگ وہاں جا کر کام کرتا جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی جا کر کام کرتا تھا اور الحمدللہ مجھے مجھے اس وقت میں جو ہے میرے ٹیچروں کو شیئر کرنے کے میں کبھی بھی جو ہے فرصت میں یا تھزڑے فریڈے جو چھٹی ہوتی تھے میں گھر نہیں آتا تھا کسی خریہ چلے جاتا لوگوں کو جمع کرتا اردو کی مطالق اور دین کے مطالق جو ہے باتیں ہوتے تھے اس طرح سے جو ہے راتیں جو ہے جاتے دے میں کام کرتا راتوں کو جو ہے کسی خریہ پر چلے جاتا تھا ماشاءاللہ اس کے بعد ماشاءاللہ سیت نائن دھڑی مالور میں جو ہے مالور میں میرے استاد مہتنم احمد بیک صاحب جو ہے مجھے وہاں ٹرانسور کر آئے بنگلور کے خریب ہے فیض اللہ تم یہاں چلے جو چلے گا میں وہاں سے ٹراؤل کرنا وہاں بھی الحمدللہ بڑے اچھے کام میرا لے لیا اس کے بعد جو ہے ساتنور جو ہے چھوٹا سا مخامتہ وہاں پر گیا وہاں بھی ہیئر پریمری اسکول جو ہے میں کیا وہاں پر ہیئر پریمری کئی اسکولیں کھولے اس کے بعد دو دو ہزار میں یہ اسکول میں ہی جو ہے اسے اوپن کیا تھا یہ ہادی کے یہ گاندی نگر کی بڑا ہی فخر ہے اکیس اسکول جو ہے بنگلور نارت میں صرف نارت میں اکیس اسکول اوپن کیا ہوں ہے اکیس اسکول اور وہاں پر اود دیں اسکیس اسکولوں میں تقریباً جو ہے سو سے زیادہ ٹیچر جو ہے کام کر رہی اللہ کا شکر اور یہاں بھی جب آیا تو جو ہے اس سے پہلے شکلہ کام کر رہے تھے لوئر پریمری تھی ہیئر پریمری ہوئی بیلڈنگ ہوئی اس طرح کا جو ہے سفر ہوا اور اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے میرے والدین کی جو ہے جو تربیت ہے وہی سب سے بڑا جو انصر ہے ان کا کہنا تھا کہ جو ہے دین کی خدمت کرنا خوم کی خدمت کرنا اونی کا جذبہ جو ہے الحمدللہ یہاں تک ہے اسوشن میں جو ہے میں رہا دو دو ہزار میں جو ہے بنگلور نارد کا جو ہے پرسیڈنٹ چنا گیا مجھے اسی سال جو ہے اسٹیٹ کا جو ہے جنرل کراتا کرناٹا کا راجہ اردو ٹیچر اسوشن کا تئیس سال کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ جنرل سیکریٹی جب بنا میں صرف چار عزلہ میں کراتا موجود تھی اپنی مردہ حالت میں مجھے جو ہے دو ہزار سے دو سال کا جب مجھے وقت ملیا ہر زلے میں جو ہے کرناٹا کا راجہ اردو ٹیچر اسوشن کا جو ہے خیام عمل میں آ گیا تھا دو ہزار تین میں اردو کی تاریخ کی دنیا میں اردو کی تاریخ کی دنیا میں سب سے بڑا اساتیزہ کا کانفرنس ہماری بنگلور کی دھرتی میں پیلس گرون میں جو ہے منخط کیا گیا روشن بیک صاحب جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ہمارا تعاون کرے کئی لٹوں نے تعاون کیا ایک تاریخی سطح کی جو ہے دو روزہ کانفرنس جو ہے یہاں پر منخط کرے شاید اس کے بعد جو ہے اساتیزہ تنظیم میں جو ہے اختلافات پیدا ہوئے لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں خدمت میں جو ہے کوئی بھی ظلہ کیوں نہ ہو الحمدللہ خدمت میں جو ہے پیش پیش رہے اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اساتیزہ بھی جو ہے مکمل جو ہے میری اس تنظیم کے جو ہے اس میں جو ہے ساتھ رہے خصوصا جو ہے افتخار صاحب کی جو ہے اہلیہ مہترمہ تنظیمی معاملات میں جو ساتھ بہت سارے پورے اسٹیٹ کے جو ہے کئی اہباب جو ہے اس میں ساتھ رہے ہیں اس میں خصوصا تو پر ہفظ النساء ہماری افتخار کی جو ہے اہلیہ جو ہمارے انفرمیشن سیکریٹیا تا آخر تک بھی جو ہے ما شاء اللہ وہی انفرمیشن سیکریٹ ہیں اور اس جو ہے زلے میں جو ہے مجھے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے تا آئیز زلے میں ما شاء اللہ ہمارے سوریہ صاحبہ سوریہ جبین نصیبہ اشرف یہ تمام جو ہے زرین زرینہ یاسمین اور ما شاء اللہ جو ہے کئی حچم جو ہے نکھت نکھت اور کئی حچم سے ہاتھوں کے نیچے میں کام کریاں مجھے فخر ہے کہ جو ہے میرے حچم بنیں میشنیٹ کا پرسلینٹ تھا اس کے باوجود یہ حچم بنیں وہ اتنا ہی جو ہے ان کا جو تاؤن رہا میری اس تنظیم میں جو ہے جو ساتھ جو ہے انہوں حچم اگر میرا ساتھ نہ دے تو تمہیں کچھ نہیں کر سکتا تھا اس میں جو ہے فضل النساء ہی شیرین جان ہی سوریہ جبین ہی نکھت جو ہے ماشاء اللہ جو ہی اور ہمارے فازلہ تبسم ان کے نیچے جو ہے میں جو کام کیا ہوں مجھے بڑا ہی اچھا ہاتھ ہے ان کے جو ہے ساتھ جو ہے کام رہا ہے اور ہمارے سی آرپیاں وغیرہ جو ہے میرا جو ساتھ دیئے خصوصا جو ہے نصیبہ حفظ النساء جو ساتھ دیئے میری جو اسٹاف ہے اور میرے جو ہے اس میں جو ہے میری جو ہے اس سرویس میں الحمدللہ جو میں جو سرویس میں کبھی بھی جو ہے گھر کی طرف جو اتنا زیادہ توجہ نہیں رات ہو دن ہو کبھی کبھر اکثر جو ہے اسوشن کی جو ہے اس اس میں دس پندرہ دن جو ہے میں گھر میں رہتا رات بغیرہ باہر نکل جاتا پندرہ بیس دن جو ہے باہر میرا جو ہے گزر ہوتا کبھی کرائی وہ جو ہے شیر ہے نا شب کسی ریل میں گزرتا ہے جن کسی جائل میں گزرتی ہے آخرت کی خبر نہ جانے کس کھیل میں گزرتی ہے اس سے رہا الحمدللہ بڑا ہی میرا ترٹی نئین یئرز کا جو سفر جو رہا بڑا ہی بہترین جو سفر رہا مجھے آج فخر ہے میں بہت سارے اسکول اوپن کیا ہوں اساتیزہ کے بہت سارے مسائل جو ہل کیا ہوں الحمدللہ بہت سارے اردو اسکولوں کے اردو اساتیزہ کے مسائل حل کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے الحمدللہ یہاں بیٹھ کر جو ہے پوری ریاست کو جو ہے جو ہے جو سہرہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے وہ کام لیا ہے اس کا رب کا جو ہے میں شکر ہے اور میرے اس جو ہے کام میں جو ہے جتنے بھی ساتھی ہیں جو شاید میں جو ہے نام نال میں بھول گیا ہوں ان تمام کا اس موقع پر جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں نئے جو ہے ہمارے حاجرہ ہمارے کنہ ٹیچرین تحسین ما شاء اللہ ان کا جو ہے بڑا ہی جو ہے میرے کام میں جو ہے کبھی کبار یہ جلا دیتے تھے حضرت عیسیٰ کرنا تمہیں یہ کرو حضرت ہمیں تیار ہیں ہماری نکھت جو ہے ما شاء اللہ ینگ جو ہے ما شاء اللہ حچم ان کا جو ہے بڑا ہی ساتھ رہا میری فیاملی کا خصوصا جو ہے میری تمام میری والدین کے ساتھ میری والدہ کی دعا ہے جو پہلے جو ہے جنرل سیکریٹی بنیا خود نفس نفید جو ہے اسی میٹنگ میں آ کر بیٹھا ہے میرے بچے کو کیا ملتا ہے وہ بڑی ہی خوش ہے جب میں جنرل سیکریٹی چھنا گیا ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جو ہندوستان کا جو ہے پریم نشن میں بن گیا ہوئے میری ماں میری ماں کو بیاد بتا رہا ہوں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو جندر میری ماں باپ ان کی خدم بوسی کر کے جو ہے جب لیا میں سمجھتا ہوں جو کام کرنے میں انہی کا ہے میرے اہلیاں میرے بھائی میری بہن بھی جو ہے آ کر رہے ہماری سب سے بڑی بہن ماں کے برابر ہیں وہ نور جہاں بیگم یہ آ کر رہے ہیں میرا خاندان کا سپورٹ رہا ہے میرے بھائی جو ہے بڑے بھائیں کبھی آ کر پوچھتے جو یہ کیسا ہو رہا یہ کیسا ہو رہا کبھی ان کی گیڈینس ہوتی تھی مجھے دوسرا ڈیپارمنٹ تھا مرے گیڈینس تھے میرا ساتھ عذاب کرا مخل ایک تیچر کے لئے آپ کا کیا مشکرہ میری جو ہے ان کے آپ جو ہے اردو کے اوپر جو ہے جو پہلے جس وقت میں کام پہ گیا تھا جس وقت جو ہے مجھے اپائنمنٹ ملیا نہیں ایٹی تری میں جو پہلے ملیا مجھے جو ہے اس اردو اسکول اجنے بھی نظر نہیں آتی تھی لیکن آج اردو اسکول اردو زبان اجنے بھی بن چکی ہے اپنے ہی لوگوں کے پاس جو ہے اجنے بھی بن چکی ہے وہاں پر جو ہے کئی خریوں میں میں کام کیا ہوں گھر کا مالدار بھی جو ہے اپنے بچے کو وہی پر بھیجا کرتا تھا مسجد کا متولی بھی ہماری اردو اسکول میں داخلہ لیتے تھے لیکن اب وہ بات نہیں رہی اب مالدار بڑی بڑی کانونٹ اسکول وغیرہ میں دال رہا ہے ذرا خل والا جسے کہتے ہیں کانا اسکول میں داخل کر رہا ہے اور جسے کچھ علم نہیں ہے کچھ وہ اردو اسکولوں کو اختیار کیا ہے ضروری ہے آج کے ماحول میں اردو کو جو ہے ہماری تہذیب و تمدن کے لیے آپ نے بخار کے لیے اگر جو ہے اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کو جو ہے زلیل کرنا ہے کسی کو غلام بنانا ہے اس سے اس کی زبان چھین لو یہ چھینہ جا رہا ہے یہ چھینہ جا رہا ہے غلام بنتی جا رہا ہے دوسری بات جو ہے ہماری یہ نائنصافی چل رہے کسی کہیں سے جو آواد نہیں اٹھ رہی ہے ہماری اردو اسکول ہے ہمارا ہیڈ ہے لیکن انگلیش میڈیم بنا دیا گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آلڈی انگلیش موجود ہے انگلیش میڈیم میں تبدیل کر دیا گیا اردو کو ختم ہی کر دیا گیا ہے اور اس جگہ پر جو ہے ہمارا ہیڈ ہے ہماری اردو اسکول میں گورنمنٹ آف کرناٹکا کا خانون ہے کسی بھی زبان کی اسکول میں اگر کوئی دوسرے لانگویج کا بھی سٹوڈنٹ گیا فاری اگزامل ٹیچر گیا آج یہ سکینڈ لانگویج اس زبان کا جاننا ضروری ہے اگر کرنا اسکول میں ایک اردو دان یا پی ٹی ٹیچر مسلم چلے گیا اگر اردو کرنا آج یہ سکینڈ لانگویج نہیں ہے تو اسے اپائنمنٹ نہیں ملتا اسے لیکن ہمارے پاس جو ہے جو کرنا ٹیچر آ رہی ضروری تھا جو ہے آج یہ اردو دان کرنا ٹیچر ہونا ضروری تھا ہمارے اس سے جو ہے سات ہزار پوش ہمارے چلے گئے سات ہزار پوش ہمارے چلے گئے اور ہمارے جو ہے یہاں پر امیجیٹلی جو ہے مائناٹی والے جو انگلیش میڈیم شروع کیے ہی یہ گویا جو ہے وہ مدد نہیں کر رہی بلکہ اردو کو جو ہے زہر خاتل کی طرح جو ہے وہ آج چکے مائناٹی ڈپارنمنٹ کے طرف سے میں برملا کہوں گا یہ اردو کے اردو آج ایڈوکیشن کی فکر نہیں ہے ایک محلے میں دس اسکل موجود ہیں کنہ اسکل ہیں کانونٹ اسکل ہیں آج ضروری جو ہے اردو اسکل کو بچانے کی ضرورت ہے اردو کی جو ہے ترخی کرنا ضروری ہے لیکن کیا کرنی جو یہ کہتا جو اردو اسکل ہے اسے بھی جو ہے کرنا میں انگلیش میڈے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسادی ذات سے جو ہے بس میں گزارش کرنا ہوں ہمت نہ ہاریں میری جو ہے میں سرویس میں جو ہے گیا ہوں میں جہاں چار بچے تھے جا کر میں نے ورک کیا ہے ایک سال میں جو ہے دیڑ سو سے زیادہ بچے بن چکے ہیں عوام کا اعتماد جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے میں اس میں آخر میں میرے افتخار جو ہے سالار کے ایڈیٹر سابخہ ایڈیٹر کا جو ہے میں شکر آدھا کرتا ہوں اینو سالار کے ایڈیٹر ہونے کے باوجود ہماری اسوشن کا ایک حصہ رہے اساتیزہ کا ایک حصہ رہے میں اس سلسلے میں جو ہے اس آج اس میں بدردین صاحب کا جو ہے بدر صاحب کا جو ہے میں آج اس میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سابقہ ایڈیٹر میں دعا گوں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیف رہا ہے ان کا بھی جو ہے کانفرنس کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا میری کانفرنس کرنے میں جو چھپے ہوئے جو لوگ آئیں حالانکہ جو لوگ نہیں جانتے میں آج کر رہا ہوں بدر صاحب جو ہے پیچھے سے جو سپورٹ رہا یہ ہماری افتخار صاحب کا بدر صاحب کا میرے بڑے بڑی جو ہے الٹول یہ ہے نور الدین صاحبی ایک صاحبی نور الدین صاحب اور عثمان صاحب اب بھی چیئرمن نہیں ہمیں میانیجر نہیں ان کا بھی میری جو ہے کار میری روداد وغیرہ جو پیش کرے کہ ہماری جو ہے تنظیم جو پھائلنے کا جو سہرا رہا والحمدللہ اللہ و سالار و سارا طرح شکریہ